کٹی وی نیوز وائس فرم یوکی اونوی پیل برطانیہ کے شہر منچسٹر لانگ سیٹ پر واقع بہت سے ریسٹورن موجود ہیں لیکن کبابی جو اپنے ذائقوں سے بھرپور کھانوں کی بنا پر پاکستانی اور برطانیہ میں بسنے والے دیگر اقوام میں مقبول اور مشہور ہے عوام کے اسرار پر سردیوں کے موسم سے صبح کے ناشتے کا آغاز بھی کر دیا ہے آج اسی مناسبت سے خدا بزرگ و برتر کے نام سے شروع ہونے والے اس پرگرام میں مینچسٹر کے محروف مذہبی سکالر محمد شاہ جان مدنی نے خصوصی شرکت کی اور کاروبار میں ترقی و کامیابی اور وطن عزیز میں امن و امان کے لیے بھی دعا کے لیے دست بلند کیے پاکان امت کے حصیلہ جلیلہ سے جتنے ہم حاضر ہیں یہاں پر بزرگ نوجمان ساتھی بشمول بھائی آصف کے آبا و ادار خاندان میں سے واردین میں سے تمام کا سواب اپنے آقا و مولا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توفتاً حدیثاً پیش کرتے ہیں ہمارے آقا و مولا کے درجات میں ملندی آتا آفتا آپ کے وسیلہ جلیلہ سے جملہ انبیاء اور رسول صحابہ اکرام اہل بیت عظام خورا فائر عاشدین امہات الممنین بنات رسول عبناء رسول خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرابدداران رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائمہ اہل بیت عائمہ اربعہ جملہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علیہ کرام شنشاہ بغدار شنشاہ کمبول جملہ پاکانی امت صلحہ امت اور جن جن روحانی نسبتوں سے تعلق رکھنے والے تیری بارگاہ میں اس وقت دس پر دعا ہیں تمام پاکانی امت علیہ حق کی بارگاہ میں جملہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علیہ کرام کی بارگاہ میں عبناء حق جو تیرے حریم ناظر میں آ جو کہ سب کی روا کو پیش کرتے ہیں اس میں ملکبہ تمام کے درجات میں بلندیا تھا میرے اللہ خصوصاً برخصوصاً جمادی الاخر کا مہینہ ہے اس میں خلیفہ بلافصل خلیفت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم صدی اللہ علیہ وسلم اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریوں میں مثال اخدس ہے ان کی روح پرفتو کو بھی پیش کرتے ہیں مولا قریم جیسے اخلاص کے ساتھ اس نے دوستوں کو برایا ہے اور جو جو یا اللہ اس جگہ سے اس بھائی کو امیدیں واوستہ ہیں اس کو اپنی منزل مرار سے عشنا فرما ہوں کانیابی عطا فرما ہوں حاصلین کے حصد چھڑیوں کے چھر سے محفوظ فرما ہوں یا اللہ کریم اپنے نیک بندوں میں سب کو شامل فرما نیک بندوں کے ساتھ دنیا اور نیک بندوں کے ساتھ اچھر نصیب فرما ہوں عالم اسلام کی خیر فرما مادر رتی پاکستان کی خیر فرما اندرونی بیرونی خطرات سے پاکستان کو محفوظ فرما اور جو زمام اقتدار والے ہیں مولا کریم پچاس سال سے یا اللہ کریم جو نورہ کشتی کا کھیل کر رہے ہیں ان سب صاحبان اقتدار و صاحبان دانش و بینہ سب کو مولا کریم مرک و قوم اور انسانیت کے لیے سوچنے کی توفیق اتا فرما اور مرک پاکستان کو نظر بس سے بچا معاشی یا اللہ اس کی حالت قریب ہے مولا کریم دیواریہ کے مولا شرمندگی سے ہمیں بچا اور پیارے پاکستان کی اپنی خزانے غیب سے حفاظت فرما مولا چھوٹے سے لو کر بڑے سے مجھ سمیت یا اللہ جتنے بھی اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے لیکن ہم کچھ نہیں جیسا کہ ہمیں ہماری خطروں سے درگزر فرما تنگستوں کی تنگستیاں دور فرما بھائیہ سب بھائی شزار جتنے لوگی بھائی ہیں جتنے بھی یہاں ہیں سب کے کاروبار جان مال میں پناہ پرکتی اطراف فرما گردنوا سے لوگوں کی آج کے ناشتے کے بارے میں جس میں پائے پوری حلوہ پراتھے نان اور سپیشل آملیٹ کے ساتھ گرم چائے نے ناشتے میں چار چاند لگا دیئے اس پر مزہ لے کر کھانے والوں کا کہنا تھا سٹاک پروڈ پر پہلی بار ناشتہ انٹریڈیوز کروایا ہے یہ سب میرے دوست بزرگ آئے ہیں ہم سب نے مل کے ناشتہ کیا ہے مدنی صاحب آئے انہوں نے دعا پڑی ہے اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت ڈالے باقی جو ذائقی کی بات ہے اس کا تو واقعی میں کہتا ہوں کہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اور برکت دے لیکن بہت ٹیس تھی ہے پائے ان کے چنے انڈا کھایا ہم نے پراتھا کھایا نان روگنی تھا اس میں بہت زبردست چیزیں سو میری سب سے درخواستہ کہ آ کے ٹرائی کریں ایک بار انہوں نے آج اوپننگ اقتطاہ کیا ہے اپنے ناشتے کا ویسے تو ان کے جو شام کا ان کے جو مینی وہ تو چلے رہا ہوتا ہے بہت مزہ آیا اس میں آپ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر پانچ چھ ڈشیز تھی لیکن میں نے میرے سے اتفاق ہے کہ تین کھائیں گے لیکن سب ہی کے تاریخ رہا ہوں پائے میں نے کھائیں اپسولی ہنڈر پسینٹ اس کے بعد چنے کھائیں لاہوری چنے تھی زبردہ اس کے بعد آپ یہ کہہ لیں کہ پوڑیاں بھی آئیں خواب بھی آیا میں کہہ سکتا ہوں اور یہ لیے کہ میں جس کہہ رہا ہوں پلیز آپ آئیں کھائیں اور آپ کو خود ہی بڑا چلے گے کہ میں کیا تو اس طرح سے تاریخ کر رہا ہوں پہلے پہلے کبابیں سٹاک پڑھوئے ہمارے دعا ہے کہ پہلے 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 کبابیں سٹاک پڑھوئے ہمارے دعا ہے کہ ہمارے دعا ہے کہ جس میں کیسے شعوات کی ہے اور اس میں جو آشاب روز اضافہ کرے ہیں اور اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ جو انہوں نے جو ڈشیز جنہوں نے بکائی ہیں وہ محولت تھی بہت زیادہ اچھا ہے بھائی نے تمام دوستوں کو آج ناشتے کی دعوت پر مدعو کیا تھا اور ناظرین کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ مانچسٹر میں کبابش گریب دوپیر کے اور رات کے شعیے کے لیے بڑا مشہور ہے لیکن ان کو مبارک بات دیتے ہیں کہ آج انہوں نے جو ناشتہ پیش کیا ہے اس میں مختلف انواق کے اقسام کا ناشتہ تھا جس میں پنڈی کی خوشگو بھی نظر آ رہی تھی لاوری گنگ بھی نظر آ رہا تھا اور کراچھی کا ترکہ بھی لگا ہوا تھا تاریخ زیادہ نہیں کرتا آئیں کھائیں اور پھر ہماری طرح اپنی خیلات کا حضار ہیں